جی زمان نوم بابر دے بابر بنتا زمان پورا نوم دے عزت وزیراعظم عمران خان معاون اما دا پولیو دا خاتمی دا پا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ویو نیوز اور میں ہوں فخر یوسف زنی آج ڈی ویو نیوز میں بات کروں گا پولیو ویکسنیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک پاکستان کا اور بڑے عرصے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کی ویکسنیشن ہوتی رہتی ہے اور یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ اس کے خلاف بھی بات بہت ہوتی ہے لیکن انٹرنیشنل کمیونیٹی کا بڑا پریشر ہے پاکستان کے اوپر جب بھی آپ پاکستان سے باہر ٹریول کرتے ہیں تو باقید آج اس وقت آپ ویزے کے لئے اپلائے کرتے تو آپ کے ڈاکومنٹس میں ایک پولیو کارڈ بھی لگایا جاتا ہے برنہ اس کے بغیر آپ کو وہ ویزا نہیں دیتے بلکہ آپ کی وہ فائل ایکسپٹ ہی نہیں کرتے لیکن کل گزشتہ دن شاور میں ایک بہت ہی بیانک قسم کا ڈراما رچایا گیا جن بچوں کو پولیو کی ویکسنیشن کروائی گئی تھی ان کو اس کا ایک رییکشن ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے اور بہت زیادہ ایک ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا اور شام میں پھر ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر ہشام صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھے اور اس کے علاوہ جو پولیو کے فوکل پرسن ہیں بابر میں نے اتا انہوں نے بھی بات کی اور آج صبح میں نے ان کو کال کی پرسنلی ایک میں نے چھوٹی سی ویڈیو بھی ان کو کہا انہوں نے ریکارڈ کر کے جب مجھے بہی گی وہ بھی میں ڈی ریویو نیوز پہ اپلوڈ کر چکا ہوں بلکل آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا اور سپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ میری آج جہاں پہ بھی مطلب خیبر پخت ان کو آگے کسی بھی جگہ پہ میری جب بات ہوئی تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ اس کے خلاف بات کی پولیو کے کہ بھئی اگر پولیو ورکرز آئیں تو آپ ان کو نہ آنے دیں ان کے ساتھ جگڑا کر دیں ان کو واپس بگا دیں اور اس وجہ سے پھر میں نے بابر کو کال کی اور ان سے مطلب میں نے یہ سچویشن یقیناً وہ بھی اس سے باقبر تھے لیکن میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اپنے علاقے میں جب بات کی تو وہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہے جس کی وجہ سے ایک چیز جس کے اوپر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا ہے اور بڑی مشکل سے یہ کمپینٹ ہوتی ہے سیکیورٹی کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے بہت سارے پولیس کے جو جوان ہیں وہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اور وہ بچارے جو ہیں اس ڈیوٹی میں وہ شہید کیے جا چکے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے لیکن جو کل ڈراما رچائے گیا اور بچوں کو لے آ کر آسپیٹر میں اور جب اس کی اُریتن ویڈیو سامنے آئی میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو وہ دکھا بھی دوں جس میں وہ بندہ بول رہا ہے ڈیوو پولس کی کسٹڈی میں پکلا بھی گیا وہ بچوں کو کہتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاؤں تو خدارہ اس طرح کی باتوں پہ کیونکہ یہ پولیو صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور لوگ پروپیگنڈاز ہمارے ہاں رومرز بہت زیادہ پہلائی جاتی ہے یہ سب سے بڑا اشئی ہے اور جس وقت سوشل میڈیا کے اوپر خبر آ جاتی ہے فیس بک کے اوپر آ جائے یا کسی اور میڈیو کے اوپر خبر آ جائے تو لوگ اس کو اتنا شیئر کرتے ہیں اتنا شیئر کرتے ہیں اگر کوئی ٹی وی نہیں بھی دیکھتا تو فیس بک کی آئی ٹی ہر کسی کے پاس ہے دوسرا یہ کہ گروپ میں وہ بات شیئر کی جاتی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو بہت سپیٹ کے ساتھ کیونکہ پروپیگنڈا غور جو ہوتی ہے اس کو بہت سپیٹ کے ساتھ جو ہے وہ فردر شیئر کیا جاتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں ان سے کہ بھائی یہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے یہ اس طرح کے پروپیگنڈاز ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک جنون چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپاہج ہو جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے وہ لا علاج ہوتے ہیں تو اس لیے پولیو وکسنیشن ایک بنیادی چیز ہے اس سے آج تک میرا نہیں خیال کہ میری ایک اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے بات ہوئی جو ورڈ ہلٹ ارگنیزیشن کو پولیو سپیشلی اسی فیلڈ کو وہ ہیڈ کر چکے ہیں اب بھی کر رہے ہیں ان سے بھی میں نے بات کی اور اس کے علاوہ جو اس سے ریلیٹڈ فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے بھی میں نے بات کی کوئی اس کو غیر اسلامی غیر شریع قرار دیتا ہے تو میں نے علماء اکرام سے بات کی انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ بھئی یہ چیز ہے ایک بیماری ہے اس کی وکسنیشن ہو رہی ہے تو بلکل یہ ٹھیک ہے اور یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو آئندہ کی نسل ہے وہ اس بیماری سے مطلب بچ سکے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اوپر انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اپنے ملک میں نہیں آنے دیتا ہمارے تیس لاکھ لوگ گلد میں کام کرتے ہیں جو بہت قیمتی ریمیٹنسز ہمیں بجواتے ہیں یا دوسرے کنٹریز میں بھی ہمارے بہت سارے بائی بہنیں ہماری کام کرتی ہیں وہاں پہ اور بہت قیمتی ذریع مبادلہ کما کر ہمارے ملک کو بیٹی جس سے ہماری اکانومی چلتی ہے تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ لوگ جہاں پہ ہم محنت مزدوری کے لیے ہمارے لوگ جاتے ہیں وہ ہمیں نہیں جانے دیتے دوسرا پھر یہ ہے کہ تعلیم کے لیے ہمارے بہت سارے مطلب سٹوڈنٹ جاتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے ان کو جانے نہیں دیا جائے گا تو میری دوبارہ ریکوست ہے ان سب لوگوں سے یہ پرویگنڈا کریں اس طرح کے پرویگنڈا نہ کریں بلکہ ہمارے ملک کو اس وقت پرویگنڈا سکنی پوزیٹیوٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو جتنی ہو سکتی ہے یہ پوزیٹیوٹی پہ لائے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بابر بین اتا کا جو میسج ہے پشتوں میں ہے لیکن دوبارہ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ وہ میں سنوا سکوں جی زمانوں بابر دے بابر بین اتا زمان پورنوں دے عزت وزیراعظم عمران خان معاونے میں پولیو خاتمے پارا پورا پاکستان پختونے میں پہ خور کی میں اتل اسکال تیر کری دی زمانوں کا مرگری دی دیر زیاد اخبار والا میں مرگری دی نور دنیا جہان مرگری میں دی خیب پختونے پختان خط پختانے دی ٹول اگی راتا جی میسجوں نے کی اگی منگ تاوی ما تاوی چھتا یو اخبال ویڈیو ریکارڈ کا دا سوشل میڈیا دا پارا فیس بک والو دا پارا زمان رونو خوائندو دا پارا چھکم پہ پیخور کے پرون دا پولیو حوالے سر یو ڈراما رجاوشو دا او اس چھے دنو آگا دا اگی ڈرامی چھے کم خلق دی اگی مخی طرح روان دی او طول خبری چھے دی آگا مخامکی کی لگیا دی زمان جی تاثر یو در خواستے طول اونا میان دونا پلاران اونا طول اونا زمان یو در خواستے چھے دا دا پولیو کترے چھے کمی جی جی دا جی طول دنیا کی استعمالی شوی دی پا مستم ممالک سمین او امدا خلق دا دل تا چھکم دا دے پولیو خلاف دی او پا یو ما شن کے ہم دم رسما سالا نوا نو لکب مطلب دا دا ٹول او ڈراما دے جی امدا خلق چھے کم تا سود رئی چھے دا کترے موار کاو ہے دینا تا پوسو کہ چھے عمریو حج لزی ہو کو نظر مسلمانہ نیو کنا چھے عمریو حج لزی ال تا چھے ائرپورٹ تو کچھ ہی نو غارد ایسی کی دی اسلام علیکم ناغیواتی ہو رئے گا دا اخلا دے وادا کا کترے مخ کے اس کا بیاب سر سلام کو دا سمرا چی بدا خبرہ دا زمونگا دا پختنو دا پارا زمونگا دے ملک دا پارا نو مونگا چی مسلمانہ نیو دول پختانیو دا زمونگا بچی دی دا زمونگا مستقبل دے دول دنیا نیو دا دوائی دے دوائی دلا سو انداج کم پولیو کترے دے دلس دا بیماری ختم شوا دل تنولی رشی ختمی دے زکا دا خلق زمونگا خلاف دا جالی پرا پیگنڈے کئی او مونگا دی پا خبروں کے رازو نوزماتا اس تا خواست سے پروڑ ہوتا چی قدیتا ہوگو رہے با دے غلط و خبروں کے مراز ہیں او بچو را دا دوائی لازمانوار کے چی